اندور اب دیرے دیرے لمبے لوگ ڈاؤن کے بعد انڈلاک کی اور آگے بڑھ رہا ہے لیکن کورونا سنکتکال میں زلے میں کئی لوگوں نے جان گوای ہے کئی لوگ تو ایسے ہیں جن کی موت دو مہینے پہلے کورونا سے ہو گئی اور دو مہینے بعد ان کے پریجنوں کو نگر نگم کی اور سے فون کر کورونا سنکرمت ہونے کی جانکاری دی جا رہی ہے بتا دے کہ ورطمان میں زلے میں کورونا کے 1138 ایکٹیو کیس ہیں وہیں اب تک زلے میں کورونا سے 1363 لوگوں نے جان بھی گوا دی ہے نگر نگم سے آتا ہے اپنے آپ کو وہ نگر نگم کرمی بتاتے ہوئے جھون کرمانگ 10 کا کرمچاری بتاتا ہے میں آپ کو اور آپ کے دو لوگ میرے بمی پاپا کا نام لیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم آپ کو لینے آ رہے ہیں اور ان کو کوویڈ سینٹر لے کے جانا ہے ان کی ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے اور ان کی طبیعت کیسی ہے تو میں ان کو بولتا ہوں کہ ان کی دو مہینے پہلے مرتی ہو چکی ہے ان کو کوئی کوویڈ سینٹر لے آنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو یہ ریپورٹ کل آئی ہے ہم دوائی لے کے آ رہے ہیں اس کے باوجود بولتا ہے میں نے کہا میں پھر فون کٹ دیتا ہوں اس کے بعد لگاتار مجھے کل سے فون آیا ہے آج بھی پھر صبح فون آیا ہے وہ سبھی لوگ یہی کہہ رہے ہیں جبکہ میں بول بول کے تھک چکا ہوں ان کو ان کی مرتی ہو چکی ہے میری پاس بھی کسی کا فون آیا تھا میڈیا سے ہی کسی کا کال آیا تھا ہمارے کوئی ایڈوکیٹ ہے منیش یادو جی ان کے مادہ پتا کے دیہان کی سوچنے ہمیں پراکت ہوئی کہ وہ دونوں ہی اب اس دنیا میں نہیں ہیں اور ان کو نگر نگم سے یا کہیں سے ہمارے کال سنٹر سے کال جا رہے ہیں رادہ سوامی شفٹ ہونے کے لیے تو اس میں جب میں نے ان دونوں کی ریپورٹ دیکھی تو ہم کو سوڈانی سے سوڈانی سے ایک ریپورٹ پراکت ہوئی تھی جس میں 6 اور 7 تاریخ کے سیمپل میں ان دونوں کا نام تھا ہم نے سوڈانی کو 6 جن اور 7 جن کی لیسٹ میں ان کا نام تھا تو ہم نے سی ایم اچو سر کے مادین سے ایک پتر جاری کر دیا ہے لیپ کو اور ان سے اس کی جو وستوشتیتی ہیں اس کے بارے میں افغت کرانی کو کہہ رہا ہے